بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام لوگ میرا نام عویس نصیر ہے میں ایک پبلک سپیکر ہوں جتنے لوگ میرے بلانے پہ یہاں آئے ہیں کل ہم نے اناؤنس کیا تھا سب کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں آئے سب سے پہلے میں یہ بات بتا دوں کہ اوریا صاحب نے اپنا کام کر لیا سینیٹر مشتاق صاحب نے اپنا کام کیا علماز بوبی نے ان کے ساتھیوں نے اپنا کام کیا اب عوام کی باری ہے اب عوام کی باری ہے اب عوام عوام یہ اعلان کرتے ہیں کہ فیڈرل شریعت کارٹ تک پہل اللہ یہ ملک بنا تھا اسلامی یہ ملک رہے گا اسلامی بھائین بھی ہوگا اسلامی تستور بھی ہوگا اسلامی سارے کاغذ نکالو سارے کاغذ نکالو اسلامی 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 اس فیڈرل شریعت کارٹ یہ فیڈرل شریعت کارٹ ہو یہ سامنے سپریم کارٹ ہو پارلیمنٹ ہو یا کوئی بھی دارہ ہو جب محمد الرسول اللہ اور اللہ کا یہ قانون آ گیا کسی فیڈرل شریعت کارٹ کو کسی سپریم کارٹ کو کسی پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ایک بھی ہیئرنگ اس کارٹ کے خلاف لے جب قرآن آ گیا جب اللہ کا فیصلہ آ گیا تو اس قانون کو ہم پاؤں کی نوک پر رکھتے ہیں ہم اس قانون کو سرعام جلاتے ہیں ہم نے ٹرانس جنڈر ایکٹ بل جلانے کی پوری قومی کیمپین شروع کی ہے اس وقت سینکڑوں پاکستانی یہ ایکٹ جلا کر سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کر چکے ہیں جو لوگ بھی یہ دیکھ رہے ہیں سب لوگ سب لوگ اس ایکٹ کو جلائیں ہم نہیں مانتے اگر فیڈرل شریعت کارٹ اس کا فیصلہ کر بھی دے تب بھی ہم نہیں مانتے ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں اللہ کے قانون کو مانتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر رہ برور رہنما رہ برور رہنما خاتم الانبیاء رہ برور رہنما پاکستان کا مطلب کیا ہے پاکستان کا مطلب نہیں ہے ہم بھی اس کو جلا رہے ہیں جب ہمیں نا قبول ہے نا منظور ہے تو یہ لوگوں نے زبردستی امارے سے منوانا ہمیں حج چاہیے عمرہ چاہیے مرات مقدس کے بھی سے چاہیے ان میں رلیف چاہیے ہمیں ان چیزوں کا نہیں ضرورت سیکھولوڑیس کی ان کے ساتھ آئے جنہوں نے یہ بتایا کہ یہ تنہیس طور پر ایک نفسیاتی مرض ہے اور سدیوں سے سکسیاتی مرض کا علاج ہوتا آیا آج آپ اس کو ایک سیکس اور ایک جینڈر کے طور پر لے رہے ہیں تو بڑا اچھا تھا مرد لاپر آرگمنٹسوں کے جو اینگرمینٹھ اور اوھنے والے والی اندیدکس ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سیندرین مشتاق ساہب کو اجلا دے کہ ان کی ایمفرٹس گھر بہت واضح ہوا ساری کے ساری ساتھ ہے وہ جو تماشبین کمیونٹی ہے وہ مر ساتھ ہے خاجہ اثرا سار ان کے ساتھ بھی تو بیٹھے ہوئے تھے نہیں نہیں وہ خاجہ اثرا ہم کہتے ہیں میڈیکل تیسٹ کروا لیں ہمارا تو ہمارا تو ہمارا تجھے آرگومنٹ ہے کہ سرتے کیوں اگر خاجہ اثرا تو جو ڈاکٹر کے پاس مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا میں مر میری بین کو ڈاکٹر نے کہا تھا وہ جنہوں نے بیل کو سپورٹ کیا وہ آپ نے تیسٹ کروا لیں مجھے جو دکھ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ پارلیمنٹ کے حوال سے پارلیمنٹ کے اندر میرے پرامیب 15 نومبر 2021 کو انٹروڈیوش ہوئے ہیں قانون کے مطابق چھار ماہ میں اس کو وائنڈ اپ کر کے وارپس ہاؤس میں ریپورٹ کرنا چاہیے ایک سال ہو گیا ہے اسے وائنڈ اپ سہی کیا جاتا ہے ابھی جب صورتحاد بنی ایک اویرنس پیدا ہو گئی چیئرمنٹ سینٹ نے رولنگ دی کہ دس دنوں کے اندر ان تمام جو امینمنٹس ہیں اس کو وائنڈ اپ کر کے ہاؤس میں پیش کرو دس دنوں گزر گئے ہیں بیس دن گزر گئیں ابھی تک وائنڈ اپ نہیں ہوئی اور اس کے بجائے انہوں نے ساتھ دن مزید توسیر بھی ایکسٹینشن بھی جو کہ بالکل خلط ہے میں حکومت سے کہتا ہوں وہ آگ سے کھیل رہے ہیں میں پارلیمنٹ سے کہتا ہوں وہ آگ سے کھیل رہے ہیں مسلمانان پاکستان اپنے نکاح کے ادارے پر شادی کے ادارے پر خاندام کے ادارے پر شرم و حیاء کے اوپر اپنی آئندہ نسلوں کے تحبوس کے لیے اس ڈاکے کو کسی صورت تسلیم نہیں کرے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر رہ برو رہ نما پاکستان کے جید علماء تمام مقاتب فکر کے علماء کنسنسل سے کہہ رہے ہیں خلاب قرآن و سنت ہے پارلیمنٹ نہ ریپوام کر رہی ہے اور نہ ریپیل کر رہی ہے اور ریزیسٹ کر رہی ہے اس کو باقی رہنے دے رہی ہے اس کے پارلیمنٹ دستوری راستے سے ہٹ رہی ہے پارلیمنٹ کو دستوری راستے پر لانے کے لیے علماء سنجین کی سے سوچیں کہ اس پارلیمنٹ کے گہراو کا اعلان کر دیا جائے اور اس کے سامنے احتجاج اور درنے کے آکشن کے اوپر سوچ جائے موسیقی موسیقی موسیقا موسیقا